تیسرا مرحلہ اس کا ہے ترجمہ کا ہم اس کا ترجمہ کریں گے اولائی کا کا مطلب کیا ہے وہ سب علا پر خودن ادایت من سے یا طرف سے سے بھی ہو سکتا ہے اور طرف سے بھی ہو سکتا ہے رب اور ربہ میں کٹھا آجے اپنے رب اپنے رب کی ہم کر لیں تاکہ اگر اس کی کو ہم اس کے ساتھ جوڑ دیں کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے من جانب اللہ اللہ کی جانب سے وا کا مانا اور اولائی کا وہ سب یا وہی وہی لوگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا ترجمہ ہم وہی المفلحون خلاح پانے والے کیا ترجمہ ہو گیا یہ تو لفظی ترجمہ ہے کہ وہی اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیابی پانے والے ہیں خلاح پانے والے ہیں اس میں سے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں یہ کہ اللہ استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں میں علا وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں میں نے علا العلان یہ کہا تھا علا العلان وہ جناب علا الصبح اٹھ جاتے ہیں علا الصبح میں علا الصبح اٹھ کر سیر کو گیا علی الصبح کرتے ہیں تو ماشاءاللہ آج کا شروع سے اسادزہ بھی یہی کہتے تھے علی الصبح یہ تو علی نہیں ہے یہ علا ہے علا الصبح ٹھیک ہے اور ایک یہ محورہ ہوتا ہے علا رؤوسل اشہاد اب سید مودودی کا لٹریجر پڑھیں گے تو یہ اردو کے اندر یہ کا ترقیب پڑھیں گے علا رؤوسل تو علا رؤوسل اشہاد ہم اردو میں ایک علا وجہ البصیرہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں علا وجہ چھیک ہے یعنی جو موجود ہیں ان کے سروں پر جو شاہد ہیں یہ تو مزید آگے ہو گیا یعنی اردو بھی ایسی پختہ نہیں ہے تو ہم اردو بھی بہتر کرنے چاہتے ہیں نا جو حدن حداز بھی آپ جانتے ہیں اور رب بھی جانتے ہیں آپ لفظوں مفلح علم ہے یہ فلاح کا لفظ عام طور پر ہے ایک اتب فلاح اور ایک اتب فلاح ان دونوں کے معنی میں فرق ہے فلاح کا معنی ہے کسان دہکان عربی میں اور فلاح مانتا ہے کامیابی کسان کے لیے دہکان بھی ہے دہکان بھی فارق عربی کا لحظ ہے دہکان ہاں اور کافر بھی کسان کو کہتے ہیں پڑھایا تھا نا اور مزارع کہہ لیتے ہیں مزارع زراعت کرنے والا یہ عربی کا آئین آگی میں نے علامت بتائی تھی کہ یہ یہ حروف آجائیں تو وہ عربی ملاح جو استعمال کرتے ہیں کشتی والے کشتی بان یہ ہم تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے ہا اس کے اندر آگئی ہے تو فارسی میں بھی ہا استعمال ہوتا ہے اس لیے فارسی کا ہوگا ہندی کا تو نہیں کا مزگا کیونکہ ہندی والے ادائی نہیں کرسکتے فلاح کا تعلق دنیا میں تو ہے ہی لیکن یہ فلاح آخرت پائدار جو کامیابی ہوتی اس کو فلاح کہتے ہیں پائدار کامیابی تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا الفاظ کو بھی کسی اتک دیکھ لیا اب ہم اس کے ان الفاظ کو قوائد کے حساب سے لیں گے علائی کا عربی قوائد میں کیا ہے تو بتا سکتا جی کون سا اسم ہے اسم اشارہ کیا کہتے ہیں اسم اشارہ علائی کا وہ انگلش میں اس کے لیے آتا دوز دوز جی دے دے تو ضمیر ہے دوز تو بیجان کے لیے آتا ہے اچھا دوز بیجان کے لیے آتا ہے تو دے بھی کوئی اسم اشارہ ہے تی اچ ای وائی دے وہ پرنو نہیں ضمیر ہے نا وہ تو دوز جو ہے نا دیز اور دوز دوز ہے دیٹ کی جمعہ اور دیس کی جمعہ ہے دیز دیز یہ اسم اشارہ ہے اردو میں تو اسم اشارہ واحد تو تب بھی وہ جمع ہو تو مذکر ہے تو وہ محنس ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن عربی میں ہرے کے لیے مختلف ہے اس لیے اس کی ہمیں تھوڑی سی اگردان سیکھنا پڑے گی سب سے کم جو تعداد ہے اسم اشارہ کی وہ اردو میں ہے صرف دو اشارے یہ بائید کے لیے اور یہ قریب کے لیے اردو میں اس سے ذرا زیادہ ہے انگلیش میں اور جمع کے لیے دوز دیز چار ہو گئے اسم اشارہ پانچ وہاں نہیں ہے انگلیش میں فارسی کے اندر اس سے درہ زیادہ ہیں چھے ہیں وہاں جاندار بے جان کے لیے الگ لگ ہے جبکہ اردو اردو جاندار ہو بے جان ہو سب کے لیے ایک ہی اشارہ چلتا ہے ٹھیک ہے جی اب اولائی کا اسم اشارہ ہے تو یہ واحد کے لیے ہے کہ جمع کے لیے تو یہ جمع ہے جمع اس کا واحد کیا ہوگا ہم نے جب سورہ بقرہ شروع کی تو سب سے پہلے جو اسم اشارہ پڑھا تھا وہ واحد تھا کون سب اللہ زی لیکہ زی لیکہ یہ واحد ہیں اور اس کی جمع ہے اولائی کا دونوں کا معنی ہے وہ وہ ایک اور وہ سب اور درمیان میں آتا تھا زین ای 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 یہ آپ نے لیکچر میں پڑھا ہے آصف امی صاحب سے زین ای 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 وہ دو یہ ایک کے لیے آگیا یہ دو کے لیے یہ پلورل دو سے زیادہ کے لیے اگر یہ مذکر ہے تو محمدس کے لیے کیا ہے اب یہ نوٹ فرمائے جناب تل کا اور تانی کا اور اولائی کا وہ ہی لگے گا تو اتنا تو یاد کر لیں ذال اولائی کا میرے پیچھ پڑھیں ذالک ذانی کا اولائی کا تل کا تانی کا اولائی کا یہ پانچ تو اشارے آپ سیکھی لیں تو بارہ مرتبہ تو اولائی کا آیا ہے قرآن میں ٹھیک ہے تو ذالک بھی بہت زیادہ مرتبہ آیا ہے ذانی کا ایک ہی بار آیا ہے ذانی کا برہ نانی اور تانی کا بھی شاید ایک دو مرتبہ آیا ہے تل کا اور ذالک یہ زیادہ آیا ہے یہ اس میں اشارہ ہو گیا علا علا کیا ہے بتا سکتے ہیں شاہ باش حرف جار ابھی تاکہ ہم نے حرف جار کون کون سے پڑے ہیں شروع میں نے کہتا کہ آغاز ہی ہم نے حرف جار سے کیا تھا وہ کیا بلا قرآن کا آغاز بی سے ہوتا ہے بسم اللہ بی اس کے بعد کیا آیات ہے من ہم نے عوض بللہ پڑی من الشیط الرجی من کا معنی سے بی کا معنی سے بھی ہے پر بھی ہے ساتھ بھی ہے یہ نوٹ کر لیں اب یہ تیسرا حرف ہمارے پاس آگیا ہے اللہ اللہ کا معنی پر یہ اگر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں تو یہ تین سو پینسٹھ گویا لفظ آپ کو یاد ہو گئے ہیں من کو یاد کر لیتے ہیں تو پانچ سو ارتیس الفاظ گویا آپ کو قرآن کی یاد ہو گئے ہیں اور بی کو یاد کر لیتے ہیں تو یہ تقریبا دو ہزار سے زائد الفاظ آپ کو آگے جس کے معنی آپ کو آگے یا س ہوتا ہے یا پر ہوتا ہے یا بدلے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ حروفیں جا رہے ہیں ہدن کیا ہے بتا سکتے ہیں ہدن اسم ہے کیسے پہچانا ایک تو اس پر تنوین آگئی ہے ہم نے پہچانا کہ جس نفذ پر تنوین آئے وہ اسم ہوتا ہے ٹھیک ہے زیر آنی چاہیے تھی تو یہ مبنی ہے یا اس کا عراب تقدیری بولا جاتا ہے کیا کہتے ہیں وہ ایک زبر اور ایک پیش ہوتی ہے غیر منصرف تو یہ عراب کے لحاظ سے کچھ اور بھی ایک مبنی جس پر تینوں حالتوں میں ایک کی جیسی کیفیت رہتی اور ایک ہوتا ہے غیر منصرف اس کا دو حالتوں میں صرف عراب بدلتا ہے اور ایک ہوتا ہے منصرف جس کا تینوں صورتوں میں عراب بدلتا ہے یہ عراب کے لحاظ سے بڑی بڑی جو تقسیم وہ یہ ہے مبنی غیر منصرف اور منصرف حدن اس کو ہم کہیں کہ اس کا عراب تقدیری ہے یہ مجرور لیکن اس کے نیچے زیر نہیں ہے اس میں کچھ تعلیل تھوڑی سی ہوئی ہے سرفی لحاظ سے یہ ابھی میں سمجھا نہیں سکتا آپ لوگوں کو کیونکہ وہ لیول لیول کیسے پہچانا نام ہے نام ہے کس کا تو یہ نام ہے رب کے اندر کوئی اسم کی نشانی ہے البتہ زیر ہے زیر ہے اور ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ پیچھے حرف جار آگیا ہے جب حرف جار آجائے تو اس کے بعد لازمی اسم ہی ہوتا ہے فیل نہیں ہوتا اس لیے اسم ہے کہ اس کے پیچھے حرف جار آگیا ہے نمبر ایک پخت اترین اگر اس کو معنی آپ کو آتا ہے تو پھر آپ کو آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہے نا معنی کیا ہے رب اس کے اندر کوئی زمانہ ہے پالنے والا تو ہم نے پڑھا تھا کہ جس لفظ کا معنی ہو اور اس میں زمانہ نہ ہو اس کو اسم کہتے ہیں اس میں زمانہ نہ ہو اس کو اور اگر معنی کے احساس زمانہ ہے تو اس کو فیل کہتے ہیں آج ہمارے سبق میں فیل کوئی بھی نہیں ہم کیا ہے یہ اس میں ہے اور اس کو اس میں زمیر کہتے ہیں اشارہ نہیں کہتے یہ یہ ذہن میں رکھی اس کا معنی ہے اور یہاں پر اس کا معنی ہے دیر دیر لارڈ ان کا اپنا رب واؤ کا معنی ہے اور یہ کیا ہے یہ حرف عطف ہے حرف ہے نا کسی کا نام تو نہیں ہے کوئی کام بھی نہیں ہے تو جو لفظ نام بھی نہ ہو کام بھی نہ ہو اسے حرف کہتے ہیں اب سوال ہے کہ حرف کی یہ کونسی قسم ہے حرف جار ہے اگر یہ حرف جار ہوتا تو اس کا معنی ہونا چاہتا ہے قسم ہے واؤ حرف جار کی بھی قسم ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس وقت جب جیسے والعصری واللیلی والشمسی والدقا والنہار اذا تجل ٹھیک ہے تو جب وہ وہ جو زیر دے اس کا معنی ہوتا ہے قسم اور وہ حرف جار ہوتا ہے جو زیر نہیں دیتا اور معنی بھی اور کا دے رہا ہے تو یہ کونسا ہو گیا حرف عطف اور یہ بہت مرتبہ آتا ہے قرآن کا آکھ میں اولائی کا ہو چکا ہم بھی ہو چکا ہے اس میں ضمیر ہے کونسی واحد کے جمع جمع المفلحون کیا ہے معرفہ ہے پہلے ہم بتائیں گے کہ یہ اسم ہے فید ہے یا حرف ہے اسم ہے کیوں اسم کیوں دلیل کیا ہے مفلحون ہاں اب یہ مفلحون کیا ہے مفلحون کا معنی کیا ہے فلا پانے والے کیا اس کے اندر کوئی زمانہ آیا تو جب زمانہ نہیں ہے تو یہ اسم ہے زمانہ ہوتا تو فیل ہوتا فلا پانے والے ترجمے سے پہچان ہو جائے گی سب سے پہلے تو ترجمے سے ہے ترجمہ نہیں آتا پھر ہم نشانیوں اور علامتوں کو دیکھیں گے تو فلا پانے والے ہیں یہ ہمارے پاس اسم آ گیا آپ بتائیں گے آپ کہ یہ اسم واحد ہے کہ جمع کیسے پہچانا وانون سے اس کا واحد کیا آئے گا وانون کو اٹھا دو تو کیا بن جائے گا المفل فور کیا ترجمہ ہو جائے گا فلا پانے والا المفل فور اگر کہنا فلا پانے والے دو تو پھر پھر الف نو آن ہی بڑھا دیں گے اور پیش کو الف کی وجہ سے زبر کر دیں گے المفلی آن اچھا یہ جمع بھی ہو گیا یہ معرفہ ہے کیا ناکرہ کیوں اللہ کا ہوا ہے معرفہ ہے اچھا نمبر اس کا عراب کیا رفع ہے نصب ہے جر ہے نصب نصب دینے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نصب دینے کے لیے کچھ حروف کے سیٹ ہیں مثلا انہ کانہ یاد ہے آپ کو ٹھیک ہے اس میں سے ہے کوئی اس کا بھائی کوئی اس فیملی کا آدمی کچھ ہے اس میں تو پھر نصب نہیں ہے نمبر دو پیچھے ہوتا ہے فیل جو نصب دیتا ہے ہمیں کوئی فیل بھی پورے جملے میں نظر نہیں آتا یہ دو بنیادی وجہ ہوتی ہیں نصب دینے کی تیسرا لا ہونا چاہیے جیسے لا الہ لا نبی جن صورہ لا ہونا چاہیے تھا جیسے لا ریبہ فیل تو ریبہ کو نصب دے دی ہے اللہ نے تو وہ بھی یہاں نہیں ہیں نہیں اب وہ جو ایک جیسا ہوتا ہے وہ پتہ کونسا ہوتا ہے رفع و نصب جرم یاد آگیا کچھ مفلحونا مفلقینا مفلقینا تو یہ تو خونہ ہے خینہ نہیں ہے لہذا یہ حالت رفع میں کیا ہے اس کو کہیں گے مرفوع یعنی رفع والا اب یہ رفع کیوں ہے ایک تو جواب ہے کہ اس کے پیچھے نصب دینے والا نہیں ہے کوئی ایک اور جواب ہونا چاہیے نہیں یہ بھی نہیں ہے رفع ہونے کی سب سے پہلی نشانی یاد رکھیں مبتداء اور خبر مبتداء اور خبر جو پڑی ہے آپ لوگوں نے مبتداء مبتداء رفع والا ہوتا ہے اور خبر رفع والی ہوتا ہے اب اس کے بارے میں بتایا کہ وہ یہ ہیں وہ خدا پانے والے ہیں وہ خدا پانے والے ہیں آگے ہم لگائیں گے کیونکہ اب یہ جملہ بن گیا ہے یہ مبتداء اور یہ خبر تو جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے باوجہ خبر باوجہ خبر یہ مرفوع ہے اور اس کا رفع کس طرح آیا ہے رفع آنے کی ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ آخر میں پیش آئے اور ایک صورت ہوتی ہے کہ آخر میں او نہ آئے کیا آئے او نہ آئے یہ رفع کی میجر کبھی دو پیش ہوتا ہے پیش کی بجائے تو ان میں سے کونسی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے یہ والے یہ رفع کی ہے تو یہ ہیں آج کے قواعد ہم نے آج مفردات یعنی ایک ایک لفظ کی گرامر پڑی ہے اور اس کے عراب کو بھی جانا ہے کسی حد تک ٹھیک ہے اور خاص طور پر المفلحون اور ہم نے اس میں اشارہ کی آدھی گردان پڑھ لی ہے اشارہ بائید کی پوری گردان پڑھ لی ہے وہ کیا ہے بھلا دالی کا دینی کا قلائی کا تل کا تانی کا قلائی کا ٹھیک ہے اتنی گردان آپ یاد کر لیں یہ بار بار لحظ آئیں گے انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اچھا اب مجھے آپ ترجمہ کر کے سنائیں گے اس کا ایک ایک بندہ اٹھے اور اس آیت کا ترجمہ کر کے دیں تو یہ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا اب میں سوال کرتا ہوں جی ابراہیم آپ سے بسم اللہ کرتے ہیں اس کا ترجمہ آپ کر دیں کامران صاحب آپ ترجمہ کر دیں مجھے آپ کے رب کی طرح سے ہر وی مجھے آپ پڑھ کے بھی سناؤ ماشاءاللہ یہ رہنا سب آپ اولائکہ علا حدام ربی و اولائکہ مجھے آپ ترجمہ ترجمہ لوگ اپنے راتی کے لئے سے ہدایت پر ہیں اور وہی حلاف آنے والے ہیں تھی پھر اچھا جی رفان صاحب اولائکہ علا حدام ربہ و اولائکہ ہم المفلحون وہی لوگ وہ سب لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف اور وہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں اپنے رب کی طرف سے کہیں گے ساتھ میند کا معنی سے ہوتا ہے نا جی خالق ہم نے پہلے بتایا تھا نا کہ بعید کا اشارہ شان بیان کرنے کے لئے آیا ان کا مرتبہ بیان کرنے کے لئے آیا ترجمہ میں بھی ہم یہ قریب کا اشارہ بھی لے آئیں گے بعید کا بھی لے آئیں گے ہم نے کہا تھا کہ زالے کا معنی جو ہے یہ قریب کا معنی بھی دیتا ہے زالے کا اشارہ اور بعید کا بھی دیتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاتھی تھی اور اللہ سے وہ توا کے مقام پر میں بھی گفتلو تھے تو اللہ نے وہاں پوچھا ماتل کا بھی یمین کا یا موسیٰ تو اللہ بھی قریب ہے لاتھی بھی موسیٰ کے قریب ہے تو وہاں زالے ہازہ کی بجائے عاضی ہی کی بجائے تل کا استعمال ہوگا تو وہاں ترجمہ کیا جاتا ہے یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں اے موسیٰ تو اس طرح آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے اس کے مطابق کیا ہے ٹھیک ہے جی اور کس سوال کامران صاحب کس سوال تو دعا پڑھ لیں پیغام یہ پیغام رہ گیا ہے پیغام آج کی آیت کا یہ ہے ہر بندہ فلا چاہتا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو جاؤں کوئی نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو جاؤں چاہے وہ اچھا یا برا ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اب رب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو کامیاب ہو ہے جو میرے مطابق چلیں گے اور اگر اپنی مرضی کیوں کرتا رہے اور فلا کی امید رکھتا رہے تو وہ خام خیالی میں مبتلا ہے غلط فہمی کا شکار ہے اس کو اگر فلا درکار ہے تو وہ اس راستے پہ آئے جو اسے ہدایت نامے کے اندر دیا گیا ہے راستہ یہ اس کا پیغام ہے اگر اس سے ہٹ کر کوئی کامیابی کا راستہ تلاش کرنا چاہے گا وہ ناکام ہو جائے گا دنیا میں تو شاید محدود مدت کے لئے وہ کامیاب ہو جائے لیکن جو اصل کامیابی ہے جو جہنم سے بچا کر آگ سے جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے اور کسی کے کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا ہے اس کا پیغام ہے کامیابی صرف رب کی رہنمائی کے اندر ہے کسی اور نظام کے اندر کامیابی نہیں تو اختیار میں مجلس کی دعا سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوب الیک سورہ عشر پر لیں موسیقی